السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسک ایم قاسمی کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کی اپنے تمام ہی اسٹوڈینٹس کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ اپیسوڈ اسپیشلی ہمارے اسٹوڈینٹس کے لیے ہے اس اپیسوڈ میں میں اپنے تمام ہی اسٹوڈینٹس کے کوشنز کو لیتا ہوں اور ان کے جواب دیتا ہوں اور کوشن پوچھنے کا رول یہ ہے کہ آپ جتنے بھی میرے اسٹوڈینٹس ہیں وہ جب کمینڈ کریں اپنا کوشن جب کمینڈ میں ٹائپ کریں تو وہاں اپنا نام اور آپ میرے اسٹوڈینٹ ہیں یہ بھی لکھیں اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں تب آپ کا کوشن جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈینٹس کے اسپیشل اپیسوڈ میں لیا جائے گا شویب صاحب بھائی شویب پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کا اسٹوڈینٹ ہوں میرا سوال ہے کہ آپ قرآن پڑھنے کے ساتھ اس کے معنی بھی بتائیں انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا لیکن یہ ایڈمن کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس سوال کو لے لیا اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں آج جتنے بھی کوشن ہوں گے جیسے بھی ہوں گے لیکن اس اپیسوڈ میں آپ جب بھی سوال کریں تو اپنا نام آپ میرے اسٹوڈینٹ ہیں اور اپنی سٹوڈینٹ ہیں اور اپنی سٹوڈینٹ کا نام ضرور لکھیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بتانے کے لیے قرآن کے معنی قرآن کا ترجمہ اور حدیث کا درس اس کے لیے ایک الگ سے چینل بنانے کا پروگرام چل رہا ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو جلد بتا دیے جائے گا ہم آپ کے اسٹوڈینٹ ہیں ممبئی سے سعیدہ شیخ ان کا نام ہے انہوں نے دو کوشن کیے ہیں میرا سوال ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے انی وجہ تو وجہیہ پڑھتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنا اور نیت تو دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے یہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے نمبر دو نماز کے وقت اگر ہم گیس پر کھانا پک رہا ہو تو بار بار اٹھ کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو چار رکعات سنت پڑھنی تھی چار رکعات سنت پڑھنے کے بعد آپ کھانا دیکھ لیں نماز کمپلیٹ ہو جائے تو دیکھ لیں جیسے چار رکعات فرز پڑھ رہی ہیں تو چار رکعات جب کمپلیٹ ہو جائے دو رکعات پڑھ رہی ہیں دو رکعات کمپلیٹ ہو جائے دیتی ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو ایسی کے نماز ہے دھیان تمہارا کھانے کی طرف لگا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے نوم پرابلم نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد رکعت پوری ہو جائیں آپ کھانا دیکھ سکتی ہیں زرین خان پوچھتی ہیں مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کی سٹوڈنٹو کانپور سے مفتی صاحب میری امی میرے رشتے کے لیے بہت پریشان ہے پانچ سالوں سے وہ کوشش میں لگی ہیں لیکن اب تک کوئی بہتر رشتہ نہیں ملا ہے دعا کیجئے گا میرے حق میں میری امام میرے فرض سے ادا ہو جائیں بلکل میں دعا کروں گا بڑے عجیب بات ہوتی ہے کہ آج کل اچھے لوگوں کو اچھے رشتے نہیں مل پا رہے ہیں اچھے لڑکے اچھی لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں اچھی لڑکیاں اچھے لڑکوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور اچھے لوگ آپس میں مل بہت کم پا رہے ہیں اچھے لوگ اچھے لوگوں سے ملی نہیں پاتے ہیں تو بلکل میں دعا کروں گا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ ایسے ہی ہم سب کو دین کی باتیں بتاتے رہیے میری بہن میں آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی اتا فرمائے اور آپ کے امی جس چیز کے بارے میں فکر مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو دور فرمائے اور نیک رشتہ آپ کے لئے غیب سے اللہ آپ کو اتا فرمائے پرویس خان مفتی صاحب جی میں نے مسئلہ پندرہ بار آپ کے سبی چینل پر لکھا ہے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا میں آپ کا اسٹوڈینٹ ہوں میواز سے آپ کی راضی ہے مفتی جی میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا دعا کی درخواست ہے آپ کا سوال تو اس میں آیا ہی نہیں ہے اور آپ کا راضی ہوں میرے نہیں سمجھ مارا کہ آپ نے کیا لکھا ہے انہوں نے ہندی میں لکھا ہے میرے بھائی آپ کا سوال مجھے نہیں دیکھا اور آپ دیکھیں اب سوال ملا ہوگا میرے ایڈمن کو تو انہوں نے فوراں پک کیا ہے اور انہوں نے مجھے فوراں دیا ہے تو آپ کا اس میں کوئی بھی سوال نہیں ہے آپ مجھے پریشان نہیں کریں گے کس چیز سے پریشان نہیں کریں گے شاید آپ نے موبائل نمبر مانگا ہو تو موبائل نمبر بھی ویسے تو میں نے دے ہی رکھا ہے اپنا نمبر لیکن وہ جب میں اوپن کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے لئے ٹائمنگ بھی بناوں گا آپ مجھے کمینڈ کر کے بتائیے کہ نمبر کے لئے آپ سے بات کرنے کے لئے کیا ٹائمنگ ہونا چاہیے اپنا پرسنل نمبر دینا یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ خود ایک پریشانی کا سبب میرے لئے بن سکتا ہے پھر تو میں جو کلپ آپ کو دے پاتا ہوں وہ بھی نہیں دے پاؤں گا تو اس کے لئے کوئی انشاءاللہ ٹائم سیٹ کیا جائے گا نظام خان ہے مفتی صاحب میں آپ کا سٹوڈینٹ ہوں بھوچپور بھوچپوری علیگر سے ہوں میرا نام نظام خان ہے میرا یہ سوال ہے کہ محرم دیکھنا جائز ہے یا نہیں اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کا گناہ تو نہیں ہے پلیز میرے کمنٹ کا جواب دیجئے جس طرح سے بدد گناہ ہے اسی طرح سے بدد کو دیکھنا بھی گناہ ہے جس طرح سے گناہ کرنا گناہ ہے اسی طرح سے گناہ ہوتے ہوئے دیکھنا یہ بھی گناہ ہے جس طرح سے نجائز کام نجائز ہوتے ہیں اسی طرح سے نجائز کاموں کو دیکھنا یہ بھی غلط ہے فرق اتنا ہے کہ کرنے والا زیادہ بڑا گنہگار ہوتا ہے لیکن اس غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھنے والا یہ بھی گنہگار ہوتا ہے بس یہ ہے کہ یہ اتنے درجے کا گنہگار نہیں ہوتا جتنے درجے کا کرنے والا ہوتا ہے تازی وغیرہ یہ سب بدعات اور خرافات ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور جو سنت والا راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے آپ میرے کمنٹ کا جواب نہیں دیتے میرے بھائی میں نے آپ کا کمنٹ کا جواب دے دیا پلیز اس بار ایسا نہیں کرنا بلکل ہم نے ایسا نہیں کیا ہے اور آپ کا سوال لے لیا ہے اچھا میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں بلکل میرے چھوٹے بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں میرے کمنٹ کا جواب دینا میں آپ سے قرآن شریف پڑھ رہا ہوں اور بہت اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ گیا ہوں جزاکاللہ بہت خوشی کی بات ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ مجھے ہی بتاتے ہیں کہ آپ نے قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیا ہے اور آپ دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جو لوگ اور بھی سیکھ رہے ہیں وہ بہت بڑی تعداد انشاءاللہ ہماری ہوگی جو لوگ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہوگی اور انشاءاللہ ایک تبدیلی آئے گی اب تک ہزاروں لوگ ہیں جو قرآن شریف پڑھنا سیکھ گئے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہزاروں لاکھوں لوگ ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے بہت خوشی کی بات ہے بلکل سیکھئے اور آگے بھی سیکھتے رہیے حنیفہ علی یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب میں بہت زیادہ ناراض ہوں آپ سے بہت ہی زیادہ میں آپ کی سٹوڈنٹ ہوں گجراز سے میں آپ کو دو سال سے زیادہ دو سال سے زیادہ آپ کو دیکھتی ہوں اچھا دو سال سے زیادہ آپ کو دیکھتی ہوں دو سال تو شاید میرے ابھی چینل کو ہاں دو سال تقریباً ہونے والے ہیں تو اچھا پرانی ہیں اولڈ اس گولڈ ہیں اولڈ جتنے بھی ہمارے سبسکرائیورز ہیں ہماری جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ واقعی گولڈ ہیں گیارہ بار سوال پوچھ چکی ہوں لیکن آپ نے جواب نہیں دیا ایف بھی اور انسٹاگرام پر بھی پوچھا محبت بھرا سوری آپ کو میں بولنا چاہتا ہوں اور آپ کو وہ میں سے ریجسیب ہوا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم پلیس خدا کے واسطے اب میرا سوال کا جواب دے دو پلیس پلیس سوال یہ ہے کہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو یوٹیوب چینل نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ آواز کا پردہ ہے آپ نے کہا تھا کہ بنا سکتی ہیں میں بہت کنفیوزڈ ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہوں تو کیا میں بناوں یا نہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے تو میں ایک اسلامی یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہوں آپ جو بتاتے ہیں وہ میں اپنی آواز میں بنانا چاہتی ہوں تو کیا یہ صحیح ہوگا پلیس میرے سوال پک ضرور کریں میں بہت ٹائم سے پوچھ رہی ہوں لیکن میرے سوال شامل نہیں کرتے پلیس مفتی صاحب پلیس میری بین آپ جو بھی کچھ مجھ سے سیکھ رہی ہیں آپ اس کو دوسروں کو سکھائیں پرولم سکھائیں اپنی فرینڈز کو سکھائیں اپنے گھر پہ سب کو سکھائیں اپنے بھائیوں بہنوں کو سکھائیں بڑوں کو سکھائیں بقاعدہ آپ کلاس اوپن کریں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ بلکل کلاس اوپن کریں اسپیشلی گرلز کے لیے اسپیشلی گرلز کے لیے کلاس اوپن کریں گرلز کو سکھائیں ایک اسٹیوٹ قائم کرلیں بہت اچھی بات ہے رہی بات سوشل میڈیا پر تو دیکھیں سوشل میڈیا پر آنے کے لیے میں نے یہی کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نہ آیا جائے اور اگر کوئی خاتون آنا ہی چاہتی ہے اور کچھ دین کی بات ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہے سکھانا چاہتی تو میں نے یہی کہا ہے کہ آپ کسی سے تعلق قائم کریں آپ کسی کو اپنا بڑا بنائیں جیسے کہ میری سسٹر ہے وہ یوٹیوب پر چیزیں بتاتی ہے تو آپ پردے کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے جو دین کی وہ بتا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے میں نے کنڈیشن یہ بتائی تھی کہ آپ کے اوپر کوئی ہرڈ کرنے والا آپ کو ہو آپ کے اوپر آپ کا کوئی نگرا ہوں جیسے میری سسٹر ہے تو اس کے اوپر میں نگرا ہوں میں نگرانی رکھتا ہوں کہ وہ کیا بتا رہی ہے کیسے بتا رہی ہے اس کا طریقہ کیا ہے کیسے بیٹھ رہی ہے تو اگر آپ کی کوئی نگرانی کرنے والا آپ کا بھائی ہے یا آپ کے ٹیچرز میں سے کوئی ہے آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے جو آپ کی نگرانی کر رہا ہے آپ کیا بتا رہی ہیں کیا سنا رہی ہیں کس انداز میں آپ بیٹھ رہی ہیں تو بڑوں کی نگرانی میں آپ یہ کام کر سکتی ہیں لیکن میں اوپ کرل کو یہ اجازت نہیں دیتا اپنی کسی بھی سٹوڈنٹ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ دین کے بارے میں کچھ بھی بتانے شروع کر دیں میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی آپ کا بڑا ہے جو آپ کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس کی نگرانی میں آپ کوئی بھی دین کا کام یوٹیوب پر کر سکتی ہیں ہاں نورملی جو ہماری خواتین ہیں کچن وغیرہ کے چینل چلا رہی ہیں کوئی کچھ سکھا رہا ہے کوئی کچھ سکھا رہا ہے میں نے یہ ساری کنڈیشن آپ کے سامنے بیان کی ہیں اب باس مونو کہتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں کیرلا سے بول رہی ہوں آپ کیا چینل کے ساتھ جوڑ کے میں بہت کچھ سیکھ گئی آپ کو بیٹھے اللہ آپ کو صلح عطا فرمائے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اچھا صلح عطا فرمائے آمین آمین آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اور علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے بہت اچھی بات ہے میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائیں قرآن کو سکھانے والے بن جائیں دین کے دعائی بن جائیں یہ میری کوشش ہے اور انشاءاللہ چند سالوں بعد ہم مجھ سے اور ہم لوگوں کا جو گروپ ہے سیکھنے سکھانے والا سٹوڈنٹس کا جو ہمارا گروپ ہے انشاءاللہ وہ بہت بڑا ہوگا ہے ان کی تعداد انشاءاللہ لاکھوں تک پہنچے گی اور بس دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جو زندگی دے رہا ہے اس سے بس دین کا کام لیتا رہے ہمیرہ خان مفتی صاحب میرا نام ہمیرہ ہے میں آپ کی سٹوڈنٹ ہوں مفتی صاحب میں بہت موٹی ہو گئی ہوں آپ کو یہ دعا بتائیے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے لوگ بھی ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالی مجھے آپ لوگوں کے گمان کے مطابق بنا دے اور جیسے آپ لوگ مجھے سمجھتے ہیں اللہ مجھے ویسا ہی بنا دے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں میری بہن دیکھئے آپ اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائیں اور جتنی بھی چیزیں جو مطابق کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں طبی چیزیں طبی اعتبار سے ہیں اس طرح سے اور بھی چیزیں ہیں ڈاکٹر سے آپ اس سلسلے میں مشورہ لیں اور اللہ سے دعا کریں زمزم پی کر اللہ سے دعا مانگیں کیونکہ زمزم کے بارے میں آتا ہے کہ زمزم کا پانی پی کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے یعنی زمزم جس نیت سے بھی پیا جاتا ہے تو اس مرض میں زمزم فائدہ دیتا ہے تو زمزم آپ لے لیں کہیں سے مگا لیں کوئی کسی کے ہاں ہو اور اس کو پانی میں ملا کر پییں اور اللہ سے دعا کریں علمد و شریف پڑھ کر ہفتے میں دو ہفتے میں ایک فورٹی ون اکتالیس مرتبہ علمد و شریف پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے بھی پییں اور ڈاکٹر سے سلسلے میں آپ مشورہ کریں ایڈوائز لیں اور ڈاکٹری اچھے ڈاکٹر کا علاج کریں انشاءاللہ فائدہ ملے گا اختر آزمی کہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ میرا نام ابو معاویہ ہے میں حافظ ہوں اور ابھی دور کر رہا ہوں اور میں آزم گڑھ سے ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں کچھ غلطی ہوتی ہے تو متحیات پڑھنے کے بعد ایک سلام پھر کر سجدہ صاف کر لیتے ہیں لیکن اگر دور شریف یا دعا میں کچھ غلطی ہو گئی تو پھر کیا کریں نماز دورائی اور اگر لکھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا میرے بھائی میرے بھائی السلام علیکم و علیہ وسلم دیکھیں بھائی اب آپ کو غلطی جو دور شریف میں یا دعا پڑھنے میں جو غلطی آپ سے ہوئی ہے وہ غلطی کیسی ہوئی ہے یہ دیکھنا پڑے گا وہ غلطی اگر ایسی ہے جس سے معنی بہت زیادہ بدل جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ کیسے معنی بدلے ہیں یہ تو جب ہی پتا چلے گا جب غلطی کیسی ہوئی ہے یہ پتا چلے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے زبر زیر ادھر ادھر ہو گیا یا ویسے ہی غلطی ہو گئی پڑھتے میں بھول گئے تو کوئی بات نہیں ہے بنا دیتا ہے جو کفریہ اور شرکیہ والا زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا تو نماز ہی ختم ہو جائے گی اور پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی یا کچھ اور زبان سے نکل گیا جو بہت زیادہ غلط ہے جس سے معنی بلکل الگ ہو جائے تو الگ معاملہ ہے لیکن دروش شریف یا دعا میں چھوٹی موٹی کو ہلتی ہو جائے پڑھنے میں زبر زیر پیش کی یا کچھ اور تو اس سے جو ہے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا فارحہ سبرین کہتی ہے مفتی صاحب میں آپ کی سٹوڈینٹ ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سور بقرہ کی تلاوت کب کرنا چاہیے صبح کے ٹائم ہی کرنا ضروری ہے فارحہ سبرین نے اپنے اپنی سٹی کا نام نہیں لکھا ہے میں درخواست کروں گا اپنے تمامی سٹوڈینٹ سے کہ اپنا نام اپنا اپنے سٹی کا نام اور آپ میرے سٹوڈینٹ یہ ضرور لکھا کریں یہ ایک میں نے اس لیے بنائے اس سے اپنایت کا اظہار ہوتا ہے محبت کا اظہار ہوتا ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور مجھے پتا بھی چلتا ہے کہ ہاں اتنے سٹوڈینٹس میرے ہیں جنہوں نے اتنا مجھ سے اتنے سوال پوچھیں تو یہ خوشی ہوتی ہے پتا بھی چلتا ہے اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے تو میں ایک لسٹی کو بنانا چاہتا ہوں کہ میرے سے پڑھنے والے سٹوڈینٹس اتنے ہیں تو اس لیے آپ اپنا نام اور آپ میرے سٹوڈینٹ ہیں اور سٹی کا نام ضرور لکھا کریں تو یہ جو ہیں ہمارے آج کے آس کے ایم قاسمی اپیسوٹ کے آپ لوگوں کے سٹوڈینٹس کے کچھ سوالات تھے ہمارے امید کرتا ہوں بہت ساری کنفیوزن بہت سارا علم آپ کو حاصل ہو ہوگا اسی اپیسوٹ کے کمنٹ باکس میں جا کے اپنا سوال آپ ضرور ٹائپ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ